بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں بچوں آپ سب خرید سے ہیں آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ عرصے سے میں تھوڑا فوکس کر رہا ہوں ایم ڈی کیٹ اور ریکیٹ کے اگزامز پہ جن میں کلکولیٹر لاؤڈ نہیں ہوتا اور میں بچوں کو شارٹ کٹس بتاتا ہوں اور میں نے دیکھا کہ بچوں کو کچھ پرابلمز آتے ہیں لیندھ کی یونٹ کنورجن میں اچھا تھوڑا سا میں آج بتاؤں گا جو کومنلی یوزڈ یونٹس ہیں ایم ڈی کیٹ اور ریکیٹ کے اگزامز پہ ان کی کنورجن کیسے ہوئی آپ نے نہ ایک چھوٹی سی چیز یاد رکھنی ہوگی اگر میں اردو میں ایک چیز لکھوں گا یہاں پہ میم سین ڈال میم جو دوسرے ملکوں سے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ پریشان نہ ہوگر ان کو اردو نہیں آتی یہ میں لکھا ہے مزڈم ٹھیک ہے اور پھر ڈال ہے کاف میم ڈہکم مزڈم ڈہکم ٹھیک ہے یہ ورڈ ذرا یاد رکھنے آپ مزڈم ڈہکم ٹھیک ہے جی اب اس ورڈ کو یاد رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا کومنلی یوزڈ جو یونٹس ہیں جو ایم ڈی کیٹ اور ریکیٹ کی اگزامز میں آتی ہیں ڈی ای ایم لکھتے ہیں میں کیپٹل ڈی سے لکھ دیتا ہوں سب آپ نے یاد رکھنے سمال ڈی والا ڈی ڈی ہے کیپٹل ڈی والا ڈیک ہے ٹھیک ہے ہیکٹو میٹر کلومیٹر یہ کومنلی یوزڈ یونٹس ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے جو ایم ڈی کیٹ میں کومنلی کومنلی کویسٹنز میں آتی ہیں میلی میٹر سنٹی میٹر ڈیسی میٹر میٹر ڈیکا میٹر ڈیکا میٹر ڈیکا میٹر ڈی ای 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 ہوتا ہے لیکن میں کیپٹل ڈی سے لکھا تھا کہ آپ یا آپ ایسے فرق کر سکیں ہیکٹو میٹر کلومیٹر ٹھیک ہے اب اگر ذرا میں ان کو عصہ سے لکھوں یہ دیکھیں ایم سی ڈی یہ ایم ڈی ایچ اور ان سب کو میں اس طرح سے کمائن کر کے پڑھوں تو یہ مزڈم ڈہکم نہیں بن گیا وہی ورڈ جو اردو میں میں نے یہاں پہ لکھا ہے مزڈم ڈہکم ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ایم ڈی کا ٹکٹ کے ایکزیم آ گیا رف شیٹس تو آپ کے پاس پڑھی نہیں ہوں گی وہاں پہ آپ نے جلدی سے لکھ دینا مسڈم ڈہکم ٹھیک ہے ایک چیز اب آپ نے کیا کرتی ہے جب آپ نے نیچے سے اوپر جانا ہے نا تو آپ نے ملٹی پلائے کرنے اور اوپر سے نیچے آنے نا تو ڈیوائٹ کرنے ٹھیک ہے اور ہر سٹیپ پہ ٹین ہے ہر سٹیپ جو ہے وہ ٹین ہے ملیمیٹر سینٹی میٹر کے در میان ٹین سینٹی میٹر ڈیسی میٹر کے در میان ٹین کیسے میں آپ کو ایکزامپل لیتا ہوں ٹھیک ابھی میں آپ کو ایکزامپل سے سمجھا دیتا ہوں دیکھیں فرس کریں کہ آپ کے پاس ہے جی فائیو ملیمیٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے کلومیٹر ٹھیک ہے اب آپ نے پتہ کرنا ہے کہ یہ کتنے کلومیٹر بنتے ہیں ٹھیک ہے تو فائیو تو ایز ایز آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اوپر سے ذرا نیچھا آئیں سٹیپس گنے کتنے وان ٹو ٹھیک 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 اس کا مطلب ہے اوپر سے جاتے ہیں ڈیوائیڈ کرنے اور دس چھے دفاہ ٹین سے ڈیوائیڈ کرنا یعنی میں لکھ سکتا ہوں 5 ملیمیٹر is equal to 5 divided by 10 raise to power 6 کلومیٹر لکھ سکتا ہوں ڈس چھے دفاہ ٹین سے ڈیوائیڈ کرنا چھے دفاہ ٹین سے ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا 5 into 10 raise to the power minus 6 ٹھیک ہے اچھا اب میں ایک اور example دیتا ہوں فرض کریں فرض کریں میرے پاس آ گیا میرے پاس ہے جی 7 ہیکٹو میٹر ٹھیک ہے اور میں نے تو convert کرنا ہے سینٹی میٹر مجھے پتہ کرنا ہے کہ 7 ہیکٹو میٹر کتنے سینٹی میٹر ہوں گے تو 7 تو as it is آئے گا اب سٹیپس دیکھ لیتے ہیں ہیکٹو میٹر سے جائیں سینٹی میٹر میں سٹیپس دیکھیں 1 2 3 4 4 4 اور اوپر جاتے ہوئے ملٹی پلائے کرنے چار دفعہ ٹین سے ملٹی پلائے کرنے 10 4 سینٹی میٹر آسان ہو گیا صرف یہ ایک ورڈ یاد رکھنا ہے جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے مزڈم ٹاکم ای کیٹ یا ایم ڈی کیٹ کا جو بھی اگزیم ہو اس میں رخ میں پہلے اس طرح سے یہ بنا لینا اور جہاں بھی conversion آئے ذریبتہ conversion اس ساتھ نہیں آئے کی فارم میں آجائے گی چھوٹا موٹا کی نمیریکل آجائے گا آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ into 10 ways to power جو میں نے قصہ کر کے لیتا ہوں پوری طور پہ وہاں پہ انسان کے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ کو پتہ ہے ویسے آپ کو یاد ہو گئے یار ایک میٹر میں ہنڈرڈ سینٹی میٹرز ہوتے ہیں لیکن وہاں ہو سکے ذہن سے نکل دینا ہاڈ سیٹ افیکٹ ٹیک ہوتا ہے اگزاملی سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ confused ہوتے ہیں یہ وہ steps ہیں جن سے آپ کو یاد رہے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آئے کوئی فائدہ ہو تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا نیکس ٹائم انشاءاللہ مزید shot cut کے ساتھ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ